میرے نام راول رام ہے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مذہب غلط نہیں ہے اس میں غلطیاں ہم لوگ کرتے ہیں زنا حرام ہے ہمارے مذہب میں شراب نوجی حرام ہے زنا حرام ہے مطلب کہ جیسے بھی غلط کام سارے غلط اس میں بھی لکھے ہوئے ہیں اور یہی اسلام میں بھی ہیں یہ دونوں جو ہیں نا مطلب کہ قومن ہیں ان میں تو اچھی باتیں دونوں طرف ہیں اور صرف اس بنیاد پر ہمیں دوزک میں ڈال دیا جائے گا کہ ہم صرف کلمہ نہیں پڑتے ادروائز ہم لوگوں میں بھی وہی چیزیں ہیں صرف عبادت کا طریقہ اور ہے باقی بس ہی سوال کرنا چاہتا ہے میں صرف آپ کا نام کیا ہے راول رام راول رام راول رام نے ایک اچھا سوال پوچھا اس نے کہا کہ ان کی مذہب کتاب میں بھی زینہ حرام ہے بلکل صحیح فرماتے ہیں ان کی مذہب میں لکھا ہوا ایک شراب حرام ہے بلکل صحیح فرماتے ہیں آپ نے اگر میری تقریر سنیں ہندویزم اور اسلام میں اقصانیت اپنے سنیں وہ تقریر کو جی جی اچھا وہ تقریر میں لکھا ہے ہندو مذہب میں دو قسم کے کتابیں ہیں ایک شرطی اور ایک سمیتی شرطی مطلب وہ کتاب جو بھگوان کے طرف سے آتی بھگوان کے طرف سے سمیتی وہ کتاب جو انسانوں نے لکھئے شرطی میں آتا ہے وید این اپنیشت سمیتی میں آتا ہے ماں بھارت رامائین بھگوت گیتہ منو سمیتی ایڈ سٹر آپ اگر پڑھیں گے آپ کے چھنڈوں کے اپنیشت تو شرطی ہے چھنڈوں کے اپنیشت چیپٹ نمبر سیکس سیکشن نمبر دو شلوک نمبر ایک بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے بلکل بھگوان ایک ہی ہے دوسرا نہیں ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشت چپٹن نمبر چھے شلوک نمبر نو ناکس یکسیج جانیتہ ناپا دیپا ناکس یکسیج جانیتہ ناپا دیپا مطلب اس بھگوان کا اس بھگوان کے کوئی والدین نہیں ہے نا ماں ہے نا باپ ہے نا بچی ہے لکھا ہے سویتا سیتر اپنیشت میں چپٹن نمبر چھار شلوک نمبر انیس نا تس سرپتیما استی پرتیما کے معنی ہوتی ہے سانسکرٹ میں اکس پچر فوٹو سٹیچیو آئیڈل پینٹنگ نا تس سرپتیما استی اس بھگوان کی کوئی اکس نہیں کوئی پینٹنگ نہیں کوئی پیچر نہیں کوئی فوٹو نہیں کوئی سٹیچیو نہیں کوئی سکلپچر نہیں یہی لکھا ہے یجوروید چھاپٹر نمبر 32 شلوک نمبر 3 میں بھی نا تس سرپتیما استی تو آپ اگر بھگوان کو مانتے ہیں اور بھگوان کی مورتی بناتے ہیں تو غلط ہے آپ کے کتاب کے حساب سے قرآن مجید کو بازو رکھو حدیث کو بازو رکھو آپ مورتی پوجہ میں مانتے ہیں بھائی صاحب سر میں صرف کرشن بھگوان کی مورتی پر مانتا ہوں ادروائیز دیوتاں ہیں وہ مطلب ان پر سجدہ نہیں کر سکتے صرف کرشن بھگوان کو سجدہ کر سکتے اس کی مورتی بھی جائز ہے یہ کہاں لکھا ہے کہ کرشن بھگوان کی مورتی جائز ہے میرے حساب سے وہ خدا ہے ہمارا عسری برابر ہمارے حساب سے میرے بھی اللہ میں مانتا ہوں لیکن اللہ کی مورتی نہیں بنا سکے وہ ہی اللہ میں مانتا ہوں اگر اللہ کی مورتی بنا سکے تو وہ اللہ ہی نہیں ہیں ہمارے گئر مسلمان بھائی مجھ سے سوال پوچھ رہے تکبیر اچھی بات ہے لیکن ابھی سوال جواب ہو رہا ہے تو میری درخواست ہے کہ جب گئر مسلمان بھائی پوچھتے تو انہیں ڈھرنے لگنا چاہے کہ آپس میں ہم بائی چاہ رہا ہے صحیح ان کو ڈھرنے لگنا چاہے ڈھرتے ہیں ماشاءاللہ لیکن آپ ایسا ہم مت کرو کہ اڈھر جائے نہیں نہیں بڑا بڑنا تو آپ ڈھر یہاں مت بائی چاہتے ہیں تکبیر کہہ رہے ہیں نہیں سر ہمارے حساب سے جس کی مورتی بنا سکے وہ اللہ ہی نہیں اور یہ وید میں بھی لیکن ہے آپ اس کون میں مانتے ہیں سر وہ تصور ہے وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اس میں خدا نہیں ہے وہ ایک تصور ہے ہمارے اس میں خدا کا تصور کرتے مورتی بنائیں تو غلط ہے تو یہی میں کہتا ہوں آپ اپنی کتاب کا عمل نہیں کر رہے آپ اپنی کتاب کا صحیح عمل کر رہیے تو آپ بھی جنت میں جائیں گے صحیح بات بلکل ہم نہیں کرتے نا ہم اپنا مذہب پر فالو نہیں کرتے صحیح طریقے سے میرا فارمیرا بہت ایزی ہے صحیح قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ عمران میں سورہ نمبر تین آیت نمبر چو سٹھ میں آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے آپ ان آج مانیں جو آپ اور ہم میں یقصہ ہے کم از کم اس پہ تو عمل کریں میرا فارمیلا یونیورسل ہے پورا بھائی چاہ رہا ہے میں کہتا ہوں بھائی بائی بل کو لے کے آؤ وید کو لے کے آؤ وید کو لے کے آؤ وید کافی بڑی ہے بائی بل قرآن سے تین گناہ بڑا ہے ہم آج وعدہ کریں کہ جو یقصہ ہے کم اس پہ تو عمل کریں جو یقصہ نے اس کو سائٹ پہ رکھیں گے کل بحث کریں گے جو یقصہ اس پہ تو عمل کریں بائی بل میں لکھا ہے وید میں لکھا ہے خدا ہے کہ خدا کا عقص نے اگر آپ خدا کا عقص بناتے تو آپ وید کے خلاف جاتے صرف کرشن کا بناو تو بھی غلط ہے سر وہ بھگوات گیتہ میں لکھا ہے اس لئے بھگوات گیتہ سمرتی ہے بھگوات گیتہ ماں بھارت کا حصہ ہے صحیح کیا نہیں تو ماں بھارت ایک سمرتی ہے سمرتی شرطی کے خلاف نہیں جا سکتی ہے اگر سمرتی اور شرطی میں ٹکرا ہو ہے تو ہم شرطی کو مانیں گے سمرتی کو نہیں وید اور اپنیشتہ سب سے اوپر ہے صحیح تو آپ کا ایک پی ایش ڈی ٹیچر ہے وہ کچھ کہتا ہے اور ایک بیشلر ہے آپ پی ایش ڈی والے استاد کو مانیں گے یا جو بیشلر کے ڈگری والے استاد کو مانیں گے کس کو مانیں گے کون سے استاد کو مانیں گے پی ایچ ڈی سر پی ایش ڈی تو آپ کا پی ایش ڈی وید ہے صحیح تو اگر آپ مورتی پوجہ چھوڑ دیں گے اور آپ کے کتاب میں لکھا ہوا ہے آپ کے کتاب میں لکھا ہے ایک آخری پیغمبر آنے والے ہیں اور آپ وید پڑھیں گے اور پرانا پڑھیں گے اس کے اندر کئی جگہ پر لکھا ہے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے بھوشہ پرانا بھی ہے کل کی پرانا ہے اور آپ میری تقریر سنیں گے ایک تقریر ہے میری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف میں چھوٹی پوائنٹ کہوں گا آپ اگر کل کی پرانا پڑھیں گے چپٹر نمبر دو شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ سترہ شلوک نمبر پانچ سانت گیارہ پندرہ سترہ اس میں لکھا ہے کہ ایک اوتار آئیں گے آخری اوتار آئیں گے جس کے والد کا نام ہے وشنو یاس وشنو مطلب بھگوان یاس مطلب اس کا بندہ اس کا سرونٹ عربی میں ترجمہ کریں گے تو عبداللہ ہوتا ہے آخری پیغمبر آئیں گے جس کا والد کے نام عبداللہ ہے اس کے ماں کا نام ہے سمتی سمتی سانسکرٹ میں مطلب امن شانتی عربی میں کہیں گے آمینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کا نام تھا آمینہ وہ پیدا ہوں گے ایک امن شہر میں مکہ اس شہر کے گروہ کے لیڈر کے قبیلے میں پیدا ہوں گے قریش کے قبیلے میں اس کے چار قریب دوست ہوں گے ذکر ہو رہا ہے خلفہ راشدین کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو بہت لمبا ہے دو گھنڈے کی تقریح دے سکتا ہوں میں تو اگر آپ اپنی کتاب میں مانتے آپ کو ماننا پڑے گا کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ مانتے کہ آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں پڑی نہیں ہے میں نے میں بھی باس ایسے مطلب کوئی صحیح طریقے سے نہیں پڑا ہے اس لئے مجھے پتا نہیں ہے اس میں نہیں پڑا تو غلطی کس کی میری گلتی ہے میری گلتی ہے میں مان رہا ہوں ہمارے ایسے کروڑ لوگ ہیں جو نہیں پھولو کرتے ہیں ہمارے مذہب کو اس لئے ہندوستان میں جب میری تقریر ہوتی ہے جی جی تو ہندو کا مجمع اس سے بڑا ہوتا ہے بالکل دیکھا ہے پانچ لاکھ دس لاکھ پچیس فیصد بیس فیصد گین مسلم ہوتے بیس فیصد ہندو ہوتے تو دس لاکھ کا بیس فیصد کتنا وہ دو لاکھ یہ دو لاکھ کا تو مجمع نہیں نا کیونکہ ہندوستانی مجھ سے محبت کرتے ہیں اور گین مسلم بھی محبت کرتے ہیں وہ پولیٹیشن ہیں جو پرابلم ہوتا ہے ان کو ووڈ بینک کا پرابلم ہے ارے ہم لوگ تو ہار جائیں گے ابھی ہندو جب میرے تقریر سنتے کہتے کہ دو گھنٹے میں ہم نے وہ سیکھا جو ہم نے چالیس سار ہمیں پتا نہیں تھا تو میں ابھی جو میں حوالہ دیا ریفرنس کے ساتھ آپ کی کتاب کا حوالہ دیا تو آپ اگر سچے ہندو ہے تو آپ کو ماننا پڑے گا کہ ایک بھگوان ہے اس بھگوان کی مورتی نہیں ہے اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ اپنے کتاب پر عمل کریں گے جے کروں گے اور جو چیز یقصہ ہے کم اس پر تو عمل کرو جو تقراب ہے وہ بعد میں میں جانتا ہوں میں نے تقریر کیے اس میں لکھا ہے کہ ہندو مذہبی کتاب میں لکھای لے شراپی نعرہہ میں قرآن میں لکھا ہے sth آپ کے مذہبی کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ سور کا spl ھا آ رہا ہے صحیح اور آپ کی کتاب قرآن سے سخت ہے اس میں لکھا ہے کہ اگر آپ słور کا غوش بھیجیں گے تو پیر اور ہاتھ الٹے پیر اور الٹے ہاتھ کاثنہ چاہیے یہ اگر قدر حدیث میں نہیں لکھے لائے اللہ قرآن میں لکھا ہے آپ کی مذہبی کتاب منوسفرطی میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اُلٹے ہاتھ اور اُلٹے پیر کٹو اگر وہ سور کا خوش بیچتا ہے تو تو اگر آپ صحیح ہندو ہے آپ کی مذہبی کتاب پڑھو آپ کی مذہبی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ آخری پیغمبر آئیں گے اور آخری پیغام دیں گے آخری پیغمبر ممت صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آخری پیغام ہے قرآن مجید تو اگر آپ سچے ہندو ہیں تو آپ کو قرآن مجید اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا پڑھیں گے آپ دیکھیں گے ہندوستان میں ہزاروں کی تعداد میں ہندو اسلام قبول کیے اللہ ہدایت دیا میرے وجہ سے اللہ نے انہیں ہدایت دیا کیا میرے تقریر کے بعد کئی ہی لوگ چاہے مجمع میں چاہے گھر پہ اللہ انہیں اداد دے رہا ہے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے سر میں نے ابھی دیکھنا ہے جاگر پنڈیاں کتاب اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے صحیح بات تو میری آپ سے درکاست ہے کہ آپ میرا ویڈیو کسٹ ہندوزم اور اسلام میں اقصانیت دیکھئے اور اس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھئے اگر آپ کو یقین آتا ہے تو حق ہے تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ حق کا پیغام کو ایکسپ کرو اور انشاءاللہ یہ آپ کے لئے راہِ نجات بنیں گے انشاءاللہ